جرم روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور وہ نہ داڑی روکتی ہے جرم کو نہ پردہ جرم کو روکتا ہے جرم کو صرف ایک چیز روکتی ہے اور وہ ہے اللہ کا خوف جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ نہیں روکتا اور جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے اس کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی خوف دکھانا پڑے گا اس کو جو اللہ کو بغیر دیکھے اس سے نہیں ڈرتا اور اصل چیز وہ راس الحکمات مخافت اللہ اصل چیز تو اللہ کا خوف ہے لیکن جس شخص کو اللہ کا خوف نہیں ہے اس کو پھر آپ اسلامی سزاؤں کا خوف دیں اس کو پتہ ہو کہ میں چوری کروں گا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا اس کو پتہ ہو کہ میں اگر بدکاری کروں گا تو مجھے اگر میں غیر شادی شدہ ہوں تو مجھے کوڑے لگیں گے اور اگر میں شادی شدہ ہوں تو مجھے سنگسار ہو جائے گا مجھے زندہ رہنے کا عق نہیں ہے جس کو اسلامی سزاؤں کا خوف یہ اسی لئے پیدا کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایمپلیمنٹ بھی کر کے دکھا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ ایک مجرم کو جب سزا ملتی ہے تو پورا معاشرہ جو ہے اس کو زندگی ملتی ہے ہمارے ہاں معاشرے کی زندگی کا سامان نہیں ہے اس لیے بھی بہت سارے جرائم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پنپ رہے ہیں یہ پورا معاشرہ مجرم کی معاملت کرتا ہے دیکھیں جرم کتنا کا مشکل ہے کسی بھی جگہ پہ کوئی شخص صرف ایک دفعہ یعنی لوگ اس قدر خوف زدہ ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ جرم کرنے کا صرف اور صرف بناوٹی کر لیں لوگ اس طرح خوف زدہ ہیں کہ سب لوگ دوڑتے ہیں اس سے تو گویا لوگوں کی جو فطری شرافت ہے اس شرافت کا فائدہ اٹھا کر بے حیاء لوگ اس پوری قوم کے اندر بے حیائی پھیلا دینا چاہتے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ ایک جیسے ذمہ دار ہیں کسی ایک کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا اس میں مین سٹریم میڈیا بھی ذمہ دار ہے اس میں سوشل میڈیا بھی ذمہ دار ہے والدین کی تربیت ذمہ دار ہے تعلیمی ادارے ذمہ دار ہیں اور پھر اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ذمہ دار ہیں